دول آف کا ایشو ہے یا کلائمیٹک چینج کے حوالے سے پاکستان خود کلائمیٹک چینج میں اس کا اپنا حصہ بہت تھوڑا ہے نیگلی جیبل ہے کوئی ون پرسن بلکہ ہاف پرسنڈ کے قریب ہے لیکن پاکستان دنیا کے ان پانچ ملکوں میں شامل ہے یا چھے میں جو سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے ہم نے دنیا کو بھی یہ کبیہ بات کہی ہے کہ یہ طاقتور اور ترقی یافتہ ممالک کی جو سندی ترقی ہے اس کی بدولتی اثارہ کچھ ہو رہا ہے ہاں ہم بھی اس میں قصوروار ہیں ہم نے اپنے درخت کاٹ دیا جنگل کاٹ دیا ہے ہم نے ری فورسٹیشن نہیں کی وہ بھی ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر بنا ہے سلائڈنگ کا بھی بنتا ہے لینڈز نائٹ ہوتی ہے موسم قراب ہو رہا ہے ہم سب کو ملکے پاکستان کو اپنے طور پر اور سارے عالم کو ملکے یہ ایک ایسا فینومنہ ہے یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ کوئی ملک اکیلہ اس سے نہیں لڑ سکتا یہ ساری دنیا نے کلیکٹیف فیصلے کرنے ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن اس وقت ہمارا ایشو یہ ہے کلائیمٹک چینج کی ہماری وزیر جو شہری رحمان ہیں وہ بھرپور طریقے سے بڑی سمجھدار خاتون ہیں وہ اس پہ لگی ہوئی ہیں وزیراعظم صاحب کی بھی اس پہ پوری توجہ ہے بلاول صاحب بھی سارے دنیا کے جو ممالک کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اس معاملے میں پاکستان کے اوپر جو آنے والے اثرات ہیں اس کو کم کرنا ہمارا مقصد ہے انفارچنیٹلی یہ موسمیاتی تبدیلی کی بدولت آئندہ آنے والے سالوں میں بھی یہ فلڈز کے خطرے ہیں اس طرح غیر معمولی بارشوں کے اور گلاف کے لیچر بسٹ ہونے کے یہ خطرات موجود ہیں تو اس کے لیے جو ریڈ آرز ہیں یا جو کلائیمٹک چینج یا بوسم کے حال بتانے والے ہمارے ادارے ہیں جی بی کے اندر مختلف پوائنٹس پہ ان کے سیٹلائٹ سٹیشنز اور جو ریڈ آر سٹیشن لگنے تھے اس کا سامان پہنچ گیا ہوا ہے وہ شاید انسٹال ہو رہا ہے مزید یہ ہے کہ ابھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اور سٹیشن ملک کے اندر بھی اور جی بی میں بھی بنایا جائیں گے تاکہ ہم